بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم درد تھا اور وہ کرب اور درد یقینی طور پر قوم کے لیے نہیں تھا میری نظر کے وہ کرب اور درد جو ہے وہ اس بات کا تھا کہ وہ کرسی جس کے خواب انہوں نے بچپن سے دیکھے تھے اب ان سے باہر لچھینی جا رہی ہے اور کل وہ دن ہوگا جس دن عمران خان جو ہیں وہ جو سپریم پورٹ کے آرڈرز ہیں اگر ان پر عمل ہوتا ہے تو عمران خان ملک کے وزیرعظم نہیں رہیں گے اور ان کی جگہ پر نیا ایک لیٹر آف دا ہاؤس منتقف ہو جائے گا لیکن باہر آج عمران خان نے جو بات کی جس کا خطشہ تھا بڑے لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب رضائن کر دے گا بڑے لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب اسمبلیوں سے استیفے دے دیں گے بڑے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے اور یہ باتیں انہوں نے مشورہ بھی کیا اس کے اوپر لیکن آج عمران خان نے دو اہم کام کیے جو کہ میری نظر میں پولٹیکلی اہم کام ہیں ایک کام انہوں نے یہ کیا کہ پاہ انہیں کہتا کہ پرسو باہر نکلو باہو جی اور میں تاڑے بیچو مانگا اور میں امپورٹیڈ حکومت کو قبول نہیں کروں گا یعنی ان کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ حکومت جیسے ہی بنے گی یعنی جو ایکسپیکٹیڈ ہے اپوزیشن کی حکومت جیسے ہی بنے گی تو عمران خان صاحب کے خیال میں پوری قوموں میں مگر نکلے گی پاہلانی طرح بل کھولنے کوئی حکل نہیں کوئی شہور نہیں وہ بھول جائیں گے بھوک وہ بھول جائیں گے غربت وہ بھول جائیں گے بروزگاری وہ بھول جائیں گے بجلی کے بل وہ بھول جائیں گے سارا کچھ بھول جائیں گے اصل میں میں آپ سے ارس کروں کہ یہ دن ہے نا یعنی آج جب میں آپ سے بات کروں آٹھ طریق ہے اچھا اب پر سو جائے گی دس جڑا سیلوڈڈ کلاس پرسن اندھانا ہو دی وچے تنہا پہلے پنجا دنہ جن مکجندی یعنی عمران خان کے دور میں ہوتی ہیں بیماریاں آئے ہیں اور گھر کے خرچے ہیں تو تنہا تر ہوں وہ دی فارگ ہو جندی ہے دس تری کال دے رہے ہو سر اس لئے تا ٹھیک ہے کون آئے گا چند لوگ ضرور آئیں گے باہر میں یہ ضرور مانتا ہوں چند لوگ ضرور آئیں گے ان کی کال کے اوپر اور وہ وہی برگر فیملی کے لوگوں گے وہ کہتے ہیں جناب عشاء کے بعد آپ باہر نکلیں اور جناب وہاں پر آپ احتجاج کریں پورا من احتجاج کریں یار اندازہ لگائیں ایک ملک کا وزیر اعظم ہے اور ابھی تک تو وزیر اعظم ہے نا سر تو اوم کومنوں کال دے رہے احتجاج دی کنے خلاف سوال یہ ہے کس کے خلاف دے رہا ہے امریکہ کے خلاف دے رہا ہے تو وشنگ نے ڈی سی جلسہ کرا پا ہے نا اتھے اتھے کرو احتجاج اس لئے کہ وہاں پر آپ تو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ آپ کے فالورز ہیں امریکہ میں برطانیہ میں اور ہیں بھی تو اتھے احتجاج کر رہا ہونا سر پاکستان دی سڑکا دے کالی ذاپ پانے لگی ہو لیکن بحل وہ کر رہے ہیں اور یہ اسی کو پر وہ اپنی سیاست کریں گے لیکن یہ نیریٹیف اتنا بکتا نہیں ہے بحل یہ امران خان صاحب جو ہے نا یہ آج انہوں نے پھر میں 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 کہتے ہیں یار میں نے دیس گرمیاں برطانیہ میں گزاری ہیں یعنی آپ انتازہ لگائیں وہ بندہ مجھے اگلی گرمی کم میں گزار نہیں سوال ہے کتے گزاروں گے اگلی گرمی میری تو خواہش ہے کہ تسی ہے جیڑی گرمی آ رہے ہیں بھی پائن تسی برطانی گزارو پر آپ کی حرکتیں بتاتی ہیں خاص طرح کہ تساڑا کوئی پلان نہیں یعنی آپ جاتے نہیں ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ اب یہ والی گرمیاں گزاریں بلکہ مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ نے گرمیاں جیڑی نا پائن کی تے ہور گزارانا پلان کر لیا ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اندر کنی گرمی ہوں دی بہو جی مطلب اندر سے مراد سمجھ رہے ہیں نا ہاں وہ جو جا پر کہتے ہیں ایک دفعہ گرفتار ہوں بہو جی بہت گرمی ہوں دی جیڑے اسے لاکیتا ہے جان ابوج کے اندر دی بجلی باندھ کرتا ہے یہ میں آپ سے ارث کروں کہ عمران خان نے ایک دفعہ پھر آج مجھے بہر بہت زیادہ مایوس کیا میرا ایک خیال تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آئیں گے اور وہ قوم سے یہ کہیں گے دیکھیں میں نے آپ کو سرف کیا یہ چند لوگ جو ساشے کر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں میں نے آپ کو ساڑھے تین سال سرف کیا میں نے یہاں پہ مہنگائی ختم کی یہاں پہ بروزگری ختم کی یہاں پہ میں نے جناب اپنی کوئی معاشی جو ہے نا وہ کارکردگی پیش کریں گے لیکن انہ کلتے مرسیت علاوہ ہے کہ ہاں ہے میری کرسی گئی تو اس کے نتیجے میں لوگ کس طرح سے مطلب آپ کا ساتھ دیں گے کیونکہ لوگوں کو یہ چیزیں ابھی بھی فیس کرنی پڑھیں گے اور پتہ نہیں کہو دکھرنی ہے پیڑھیں گے میں سچی بات ہے زیادہ ہوپفول نہیں ہوں کہ نواز شریف دی یا شباز شریف دی کوئی مت آئے گی یا زرداری صاحب نال ہوں گے مولانا صاحب ہوں گے ریل پھیل ہو جائے گی میں اتنا زیادہ ہوپفول نہیں ہوں اس حوالے سے لیکن یہ جو موجودہ حالات ہیں اس میں قوم جو ہے اور لوگ جو ہیں وہ چاہتے یہی ہیں کہ بارل فوری طور پر ریلیف ملے مگر میرا یہ خیال ہے کہ انہی چھتی ریلیف دی توقع نہ رکھنا سطح کے اوپر ہماری اکانومی جا چکی ہے یار ایک لاکھت بتیزار رہی دا تولہ ہو گیا پائنٹس ہونا اب آپ اندازہ لگائیں کل ایک فیصلہ ہایا ہے اور اس فیصلے کے نتیجے میں یہ آئین کی جو ہے نا وہ جیت ہوئی ہے جو میری نظر میں ہوئی ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ڈالر آج جیڑنا ٹائکر پہ تھلے آ گیا یعنی یہ ابھی پہلا سٹیپ ہے آہستہ آہستہ مزید بہتری کی طرف آئے گا عمران ریاض خان بڑے ایک مشہور صافی ہیں اور عمران خان کے بڑے گرویدہ ہیں وزیراعظم عمران خان کے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کل ادم اعتماد پر ووٹنگ نہیں ہوگی اب یہ میں آپ سے ارزکروں یہ ان کا ٹویٹ ہے اور وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ عمران خان کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں کیونکہ ان کے پی ٹی کے ساتھ بہت اچھے بڑے اچھے ریلیشنشپ ہیں تو ہو سکتا کل کوئی نواز سرپرائز ہوئے بہل اس کو میں نے چیک کرنے کے لیے بات کی مسلم لگ نون کے لوگوں کے ساتھ ٹپس پارٹی کے لوگوں کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ کل ہم نے کچھ نہیں کرنا انہوں نے چوتھے نمبر ایجنڈے پہ رکھا ہوا ہے مطلب وہ حالانکہ سپریم کورٹ کے حکم کی ویلیشن ہے لیکن چوتھے نمبر پہ رکھا نا ووٹ آف نو کورنفیڈنس کوئی بات نہیں ہم نے رولہ نہیں پڑنا پائے نا سی دو کا انڈیلالہ انہوں نے کہا انڈیلالہ فائنلی باہر لوگ ووٹنگ تو ہونی ہے تو وہ ووٹنگ ہوگی اب ہو سکتا ہے کہ وہ چاہیں کہ اس طرح کی حرکت پیدا کی جائے جس کے نتیجے میں جو ہے نا مطلب کوئی رولہ پاپا یہ تو اس کے بعد پھر وہ کہیں کہ جناب انہوں نے اپوزشن نے رولہ پایا لہٰذا اس لیے وہ کہتے ہیں ہمیں یہ ہدایت آگی سختی سے کہ ہم نے چپ کر کے بیٹھنا ہے اور ان کی ساری باتوں کو برداشت کرنا ہے تاکہ ووٹنگ ہو سکے اور یہ پروسس کمپلیٹ ہو اب ڈپٹی جو سپیکر ہے قاسم سوری صاحب ان کے اخلاق بھی اپوزشن نے طریقے میں تو آج چکے جمع کروا دی ہے لہذا کل وہ اجلاس کی صدارت نہیں کر سکیں گے بلکہ اجلاس کی صدارت کے لیے پینل آف چیئرمن ہوتا ہے اور اس پینل آف چیئرمن میں جو پہلے نمبر پر نام ہے وہ ہے امجد خان نیازی صاحب یہ شیرف کا نیازی ہوا کرتے تھے ایک بڑے دبنگ قسم کے لیڈر ہوئے ہیں میاں والی کے ان کے یہ صاحبزادیں ہیں اور یہ عمران خان کے ساتھ والے حلقے سے امن منتخب ہوئے ہیں ان میں پہلے نمبر کے اوپر امجد خان نیازی صاحب کا نمبر ہے اور اب کل امجد خان نیازی صاحب جو ہے نا وہ اپنی کوئی کوئی گدر سنگھی لان کو گھر دیکھنے کس طرح کال نو ٹال لیتا جائے ٹال نہیں سکتی اس لیے کہ ورنہ تو ہینے دالن لگے گی اور بڑی چیزیں جو ہے نا وہ گڑڑ ہو جائیں گی ان کے لیے ہیر یہ ایک سلسلہ اپنی جگہ پر چل رہا ہے دوسری سائٹ کے اوپر عمران صاحب جو ہے نا عمران خان کی بات کر رہا ہوں عمران احمد خان نیازی صاحب جو وزیراعظم اس وقت بھی پاکستان کے انہوں نے بہرل آج کی سپیچ کے اندر اپنے لوگوں کو ایک میسیج دیا ہے کہ پائے نہ ہونے اس مولکیچر کوئی سکون نہیں رہ سکون نہ رہ نہیں سکتا اور ویسے ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ دوجہ پاسے شباز شریف آ رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ دوجہ پاسے زرداری صاحب نے ان کو یہ نہیں پتا کہ دوجہ پاسے بلانا فضل الرمان ہے اور یہ بڑے کاریگر لوگ ہیں جو بات سچی ہے وہ ماننی بھی چاہیے بڑے کاریگر لوگ ہیں وہ نینٹی پرسنٹ آف دا پولٹیکل پارٹیز جو ہے نا وہ ایک سائٹ بے ہیں انہوں نے نال پائے نا آ جا کے اکیوچارہ کمزور سے آپ پرویز لائیے اور کوئی ان کے ساتھ بندہ نہیں رہ گیا ان کے تعدیبات پارٹی میں سے کیونکہ وہ جو جی ڈی اے والے تھے ان کی ایک ختون رہ گئی ہے اور جو باب والے تھے ان کی ایک ختون آلڑی چھوڑ کے چلے گئی ہیں لہٰذا اب عمران خان جو ہے نا وہ صرف اور صرف اپڑے حالق دے زور دے ہوتے اپڑے جو بڑکے ہیں وہ دے زور دے ہوتے وہ چاہتے ہیں کہ وہ پوری قوم کٹھا کر لیں گے اور امریکہ کے خلاف ساری باتیں وہ کر رہے تھے کہ امریکہ جو ہے وہ جناب یہاں پر چینج لانا چاہتا ہے میں آپ سے ارس کروں کہ میڈیا کے بارے میں انہوں نے بڑے عجیب و غریب وہ ویسے ان کے ملہب آلڑی ان کا خیال یہ ہے کہ میڈیا کو شرم کرنی چاہیے وہ کہتے ہیں اس طرح کی باتیں لیکن پائین میڈیا جو ہے نا ان کو پتا ہے اس بات کا خان صاحب شرم آپ کو کرنی چاہیے ماذرس کے ساتھ جو آپ نے باتیں کی ہیں میڈیا کے بارے میں یہ ویسے کیونکہ ہمیں اس بات کا پتا ہے کہ جب رشیہ اور یکرائن کی جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت بھارت اس کو بھی پیغام دیا گیا تھا کہ آپ نے رشیہ کے ساتھ معاملہ تیہ نہیں کرنے پھر یہ کیسے نے دیا تھا امریکہ نے یہ سفارت کری کا اپنا ایک ترکے کار ہے امریکہ کا کہ وہ دنیا بھر میں اپنے جو الائز ہوتے ہیں یا جو اپنے میکسیمم ہمدردیاں پیدا کرتا ہے کہ تو اس ہاں ڈہا کیجئے ووڈ دینا یو اینوں میں بھی اسی طرح کیا جاتا ہے تو خان صاحب اس بات کو بلکل عورتی کے سے گمار پھرا کے اپنی ساری نکامیاں اپنی ساری جہالتیں اپنی ساری کی ساری جو ہیں اپنا بیوکوفیاں میں ہوں کی کہاں یار کیونکہ حال بڑا پیڑا کیتا ہے نا بہو جی نا نے تو اس ساری کی ساری ملاج جلو آکے نا خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ کسی ترکیے کے ساتھ یہ سارا کچھ امریکہ دے پا آ دے ہو پا جی وڈیس پیکر دے پا آ دے ہو ہیں جی سیئے دے پا آ گے تو میں نیمی کے لیے جو سیر نیمہ کر کے نکل جا ہوں اور کما کے جی دیکھو جی میں بڑی جی نا وہ کیتی اپنا تھے بہت میں تھے قوم دا بڑا دردی ہیں اور میں نے تو قوم کی خاطر کو بانے دی ہے بھٹو بننے کی ایک ناکام کوشش ہے لیکن میں آپ سے ارز کروں کہ بھٹو بننے کے لیے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ بہت ساری صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے اور خان صاحب ان ساری صلاحیتوں میں بلکل زیرو ہیں ویشہ تو خان صاحب اور بھٹو صاحب کا مقابلہ یا ان کے بارے میں ان کے بات کرتے ہوئے بھٹو صاحب کا ذکر کرنا میں سمت بھٹو صاحب کی توہین ہے ان کا ذکر تو میرا کھال ہے جو کیا کرنا چاہیے محمد خان جریجو کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے بھی بہر آتی یہ کہا تھا کہ جنرل جا صاحب تو بھی وردی کا دول آ رہے ہو تو خان صاحب انہوں نے دے دے ویجھتے اے بھی جورترینہ پیدا ہوئی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا انہوں نے آج مجھے تو بڑا میوس کیا پتہ نہیں آپ کو کتنا میوس کیا یا آپ کتنے اس سے راضی ہیں ویسے میرے ویورز جو ہے وہ بھی میوس ہی ہوئے ہوں گے لیکن عمران خان کی آج کی سپیچ جو ہے اس نے قوم کے اندر ایک دفعہ پھر یہ حیجان پیدا کر دی ہے بھارت کی وہ طریفے کرتے رہے یار آپ اندازہ لگائیں میں آپ سے ارز کروں کہ یار وہ کہہ رہے ہیں بھارت بڑی خوددار کوم ہے اوہ پہین تسی ایتھو نکلو جو مودی دے نال جائے کلو جو تاڑی بڑی میرے بنی چھڑ جو پاکستان دو رابدا نہ ہے تا انہوں بھارت میں انٹباز چنگا لگتا ہے اوہ خوددار کوم ہے اوہ تسی مودی دے تریفہ کر دے ہو پہلے بھی آپ مودی کی کمپین چلاتے رہے ہیں آپ نے کہا اللہ کرے مودی جیجے آپ کو یاد ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور پھر وہ جیت گیا تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ مسئلہ کشمیر آل ہو جائے گا تو اس لئے اس لئے مسئلہ کشمیر انہیں ہڑا پکر لیا حالیں نہیں کیتا ہڑا پکر لیا کشمیر انہوں نے تو اس کے بعد آپ نے کہا اب میں کیا کروں اب میں کا جنگ کر دوں اس کے اوپر تو بھائی آپ کو مودی اتنا پسند ہے آپ کو بھارت اتنا پسند ہے تو پائن میرے بار نہیں کرو جاؤ کر لے پاسے جلندر تو بھی تاڑی یہ بھی کوئی اوپر ڈینڈی کو جداد پئی ہوئے گی ٹھیک ہے اتھے جا کے بس ہو جا کے آپ کا کیا گام ہے پھر پاکستان کے اندر یہ اس سے بڑی بدقسمت ہی میں نہیں سمجھتا کوئی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا وزیراعظم ہو اور پریز وہ بھارت کو کر رہا ہو یعنی وہ پریز اگر کرے گے بھارت جو ہے وہ سائنس ایٹ ٹکنالوجی میں آگے چلا گیا تو ہمیں بھی جانا چاہیے یہ ایک اور بات ہے لیکن جناب خودداری سے کر رہے ہو آپ کہہ رہے ہیں ان کی پالیسی بڑی چیتیں ساڑھے تین سال پھائے ہیں کون وزیراعظم رہے ہیں کون بہا وزیراعظم ایسا ملک دا تسی رہے ہو نا کہتے خودداری اپنانی سی کالی ناسنہ اس کے ٹرمپ دے پیراج بیٹھے سو کالی ناسنہ اس کے محمد بن سلمان دے کول جاندے سو کالی ناسنہ اس کے چائنہ بڑے سو مطلب یہ کیا مطلب ایک جی بہو غریب بات ہے بات ایسے کر رہے ہیں ساڑھے تین سال سے یہ پوزیشن میں ہیں حالانہ کہ یہ کنمت میں تھے موڈنہ دا پوزیشن میں لے رہا لیکن مطلب یہ اس قسم کی باتیں کر کے خان سب جو ہیں وہی ثابت کرنا چاہتے تھے کہ پائے نا میں تاڑے نالا لوگوں نے نالا یعنی عام آدمی کے ساتھ ہوں اور میں خودداری کے ساتھ ہوں خودداری کی بات یار ایک ایسا بندہ کرے آپس کی بات ہے ویسے سوچنلی گالے ساری زندگی جنہیں اینجی کیتا ہوئے ہے جی چاہے وہ شوکر خانم کے نام پہ کیا چاہے وہ نملی ریورسٹی کے نام پہ کیا ہے جی اوپ آئین جی خودداری دی گالے کرے بڑی حسیلی جی گال نہیں لگ دی میں نے تو بڑا حافظ آند ہے گلہ سنوڑ کے خان صاحب دی ہیں لیکن باہرل اب خان صاحب ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور کچھ ہیں وہ limited edition وہ کہتے ہیں نا اپنا رضید عطا صاحب تو وہ limited edition کو یہ باتیں پسند آتی ہیں جو لوگ سمجھدار ہیں جن کو اللہ تعالی نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیا ہے جنہیں دویں کان دویں اکھاں کھلی آنے جن کا دماغ کھلا ہے ان کے دماغوں پر اس طرح کی معذر کے ساتھ جہالانہ باتیں جو ہے وہ اثر نہیں کرتی ان کو پتہ ہے کہ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے خودداری بھی چاہیے پیسے بھی چاہیے اور پیسے کے بغیر خودداری خوددوری کوئی نہیں ہوں دی پائیں یہ بڑی سیدھی سی بات ہے انڈیا اپنی چیزوں کو جس ترکے سے لے کے چلا ہے وہ ادھے ملک دام مسئلہ ہے انڈیا دی پالیسی کے نہیں پسندے تو مو دینا جاری ہے ایسی تاڑی انہوں پوچھے لینا سی باغو کی میں سلا رہے تو بھی چلا لینا سی مجھے بال انڈیا کی خودداری کی انہوں نے طریفے طرفے کی ہیں مجھے تو وہ آپس کی بات اچھی نہیں لگی ہے پتہ نہیں آپ کو کیسی لگی ہے مجھے تو خان صاحب کی تقریر نے پہلی جو تقریروں نے کی تھی پہلے دن جب وہ جیت کر آئے تھے قوم سے ساڑھے تین گھنٹ لے کا خطاب تھا تو میں نے اس وقت یہ سوچا تھا کہ یار ایدی تقریر سنڈنا لو بہتر ہے کہ میں وہ نیٹ فلیکس مارکو پولو گئے ہلا اس وقت میں پس یہ چوائش نہیں تھی لہذا سننی پڑی تو خان صاحب کی پہلی تقریر بھی میوز کنن تھی میرے لئے آج کی تقریر بھی جو ہے نا وہ میوز کننی تھی ان کی تقریر پتہ نہیں آپ کے لئے کیسی تھی جیسے بھی آپ نے اس کو دیکھا سمجھا سوچا وہ ضرور لکھ دیجئے گا مگر ڈیسینسی کے ساتھ فلیکس تنے ملتے کے لئے بھی لاگ